ایسا ریجیم چینج ہے ایک ترم ہو گیا لیکن آپ کیسے اس کو ایفیکٹ میں کیسے لے کر آئیں گے دنیا میں آج دو سال سے لنگ جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کی لگا تھا کہ نپٹا دے گا دو چار مہینے کے اندر رشیا دو سال ہو گئے افغانستان میں گساتا سوویٹ یونین اس کو کتنے برس لگ گئے تھے امریکہ کو اس کو خدیڑنے میں تو اتنا آسان ہوگا کیا ایران کو دبانا آسان نہیں اور جہاں تک رشیا یوکرین کی اپنے بات کری میں نے تو آن ریکارڈ جا کے بولا تھا کہ روس انویڈ نہیں کرے گا جب روس نے انویڈ کر دیا میں نے کہا لڑائی ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی تو یہ تو ہماری انیلیسس ہے اور یہ مو کے بل گری اور ابھی تک وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی یہ تو پاسٹ ہو گیا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جیسا کی باقی پینلیس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریجیم چینج کا آپریشن ہے this is not something which is new یہ آج سے شروع نہیں ہے پہلے سے شروع ہے اب گلف آف اومان میں کیریئر گروپ لگتا ہے USS Abraham Lincoln کا ایک کیریئر سٹرائک گروپ وہاں پہ ہاری ٹرومن USS Harry Truman لگتا ہے میڈیٹرینیم میں یعنی کہ دونوں طرف سے اسرائیل کو گھیر کے اور ایر ڈیفنس کور بھی پروائیڈ کرنا ہے مطلب ہیں کیا یہ بیڑے کیا ہیں یہ بیڑے کیا ہیں یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کیریئر گروپ میں جیسے کی ایک ایرکرافٹ کیریئر ہو گیا which is 100,000 ton displacement نیوکلیر ایرکرافٹ کیریئر جی 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 جس میں کی دو تین سکورڈنز ہوں گے فائٹر جیٹس کے زیادہ تر ایف ایٹینز ہیں ان کے پاس لیکن اور بھی ہوں گے ان میں ایف تھرٹی فائی بھی ہوں گے اس کے علاوہ تو انہوں نے دونوں جگہ ایسے لگا رکھے ہیں تو میڈیٹرینین کہاں ہیں if you look towards the west of Israel اگر آپ دیکھیں گے بالکل اسرائیل کے بالکل ویسٹ پہ اس کے آس پاس آکے یہ رکھ گئے ہیں through یورپ آئے تھے نقشے میں کلیر ہو جائے گا یہاں پہ رکھ گئے دوسری طرف صاحب یہ پورا ان کا matter ہو گیا یہاں پہ گلف آف اومان میں جو تہل رہے ہیں یہ سب لوگ اس کے علاوہ انہوں نے ایف-15 فائٹر جیٹس ایف-15 ایگل آپ کے ایف-22 ریپٹرز آپ کے ایف-16 یہ سب تینات کر دیئے ایڈیشنل فورسز بھیج دیئے امریکہ نے وہاں پہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کیا ریجیم چینج اتنا آسان ہے بالکل آسان نہیں اگر آسان ہوتا کب تک کر چکے ہوتے ہیں یہ لوگ کر چکے ہوتے لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے میں بتاتا ہوں اس میں بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے جس کو ہم اتر پردیش میں کہتے ہیں نا بھوکال ایران کا اس ایریا میں بھوکال ہے کیونکہ اس نے ہر جگہ ٹیرر اپنے سیلز اپنے پروکسیز ڈال رکھے ہیں اور ایران اس ناٹ ویری لائکڈن دے مسلم ورلڈ یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کی یہاں پہ بھی بھارت میں بھی کہ ساب ایران جو ہے بڑا سعودی عرب اس کو پسند نہیں کرتا جارڈن اس سے شدید نفرت کرتا اور ایسے کئی سارے ہیں جو ایران کو ایسا مانتے ہیں کیونکہ ایران کبھی اس کو فنڈ کرا اس کو فنڈ کرا جاؤ اس سے لڑو یہ کرو یہ یہ ایران کرتا رہتا ہے ایران کی فورن پولیسی کا حصہ ہے تو جو ایران کا پاور ہے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ہم نے ملٹری پاور بہت کم دیکھا ایران کا وہ کو بھی ٹیسٹی نہیں ہوئی ہاں نہیں مطلب ایران عراق وار کی بات ہے لیکن that is an old matter آپ اس کو چھوڑ دیجئے امریکہ ساتھ تھا ہاں تو وہ matter الگ ہے لیکن اگر آپ لیٹس دیکھیں پچھلے بیس تیس سال میں کیا ایران کا ملٹری پاور ٹیسٹ ہوا ہے نہیں ایران کا جو بھی یہ بھوکال ہے سو کارڈ یہ بکاوز آف ہماس ہزباللہب ہوتھی فلانا all these things اور جب تک یہ بھوکال کب تک قائم ہوگا تب تک قائم ہوگا جب تک آپ میدان جنگ میں کھود نہیں اتریں گے اگر ان کو اترنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے اتنے بڑے باہو بلی نہ نکلیں ایرانی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی رجیم گر جائے گی یا ایران کو کوئی بھی اے ایک چانٹہ مارے گا تو ایران میں یہ نہیں کہہ رہا پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کا ایک بھوکال ہے اور ہو سکتا ہے وہ بھوکال اتنا سالیڈ نہ ہو they don't have that kind of back